ہم تو پھر ان کو ڈریکٹ بتا کے جہاں فوجی نظر ہے اسے مار دینا یہ عزت کے قابل نہیں رہے فوج سے ہمیں نفراد ہو گئی ہے جرنیل کن کے ہیں ان کے ہیں اور کن کے ہیں جرنیل ان کے ہیں نا یہ ان کا کسور ہے نا تو یہ رضا ان کے گارجے ہیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو ازادی کی جنگ میں ہمارے بچوں کی ازادی کی جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو یہ ہمارے محافظ ہے نا یہ ہمارے محافظ ہے یہ جوال ہونی یہ کیا محافظ کر رہے ہماری ہماری فوج انڈیا کے خلاف نہیں اب آپ کے خلاف لٹتی ہے ہم ازادی کے لئے باہر آئے ہیں ہم ازاد نہیں ہیں ہمیں انڈیا اسرائیل سے امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں اپنی فوج سے خطرہ ہو گیا ہے اس لئے ہم باہر آئے ہیں ہم آج اس لئے باہر آئے ہیں انڈیا ہر سال نیا ایٹمی بام بناتا ہے اور ہم ہر سال نیا ترانہ لاتے ہیں کہ ہم بچوں کو ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے امریکہ کے پڑھوں ہیں امریکہ کے غلام ہیں انڈیا سے ملے ہوئے ہیں امریکہ پہ پیسفل کھڑی ہے پوری وام انہوں نے روبر کی گونیاں چلائی ہے انہوں نے وام کو اقصہ ہے کہ وام ان کے پاس جائے دو منٹ پہلے انہوں نے ہوائی فیاد کی ہے چینہ کے آگے انڈیا کے آگے ان کی گنے چلتی نہیں پاکیزانی وام کے آگے ان کی گنے چلتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلات بلکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں دونوں طرف سے جون سے وہ فائرنگ کی جا رہی ہے ہمیں گوڑی مارنا چاہتے ہیں تو سینے پہ ماریں ہوای فائر نہ کریں ہم سینے پہ فائر کھانے کے لئے تیار ہیں آگے انہوں نے فائرنگ کیا یہ ہو وہ حلات بلانا چاہتے ہیں لیکن اب اوام نہیں دیرے گی اپنا رائٹ لے کے رہیں گے اور ہارڈ کو آزاد کروا کے رہیں گے یہ ہم پر گولیاں چاہتے ہیں یہ ہم پاکستانیوں پر گولیاں چاہتے ہیں یہ امریکہ کے پٹھو ہو گئے اب یہ گردار ہے بہت بڑے گردار ہے مجھے میں سب سے یہ پوچھ رہا ہوں ڈار نہیں لگ رہا آپ کو اپنی ازادی کے لئے کوئی ڈار نہیں ہوتا بندے کو ازادی کے لئے لڑنا چاہیے ہماری جان بھی چلی جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں جہن دوستو جب کوئی آرمی اپنے ہی لوگوں پر گولیاں برسانا شروع کر دے اور عوام اپنی آرمی کو گالی دینا ان کو نامرد بولنا اور ان پر اٹیک کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیجے اس دیس کا پتن ہونا لاجمی ہے ایسا ہی اسلام آباد میں ہو رہے پروٹیسٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے انتیم دن آ چکے ہیں جس طرح سے پروٹیسٹرز پر حملے کیے جا رہے ہیں اس سے ساپ جاہر ہے کہ پاکستانی آرمی ڈڑی گئی ہے آپ اس پاکستانی ریقشن ویڈیو کو ایڈ تک جرور دیکھے گا چینل پر نئے ہیں چینل پر سبسکرائب جرور کیجئے گا ایسا ہی ایسا ہی عزت کے قابل نہیں رہے فور سے ہمیں نفرات ہو گئی ہے بات کرنا یہ مجھے بس یہ بتا دیں کیا وجہ ہے انہوں نے محرم پر سٹریڈ فائر کینے ہیں انہوں نے ان کے وہ بلیک سر وارکمز والے وردی والے بند ہیں انہوں نے محرم پر سٹریڈ فائر کینے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو نیب نے اٹھایا ہے رینجرز نے اٹھایا ہے رینجرز نے اٹھایا ہے جرنیل کن کے انکیں ہیں یہ مارے ساتھ کھڑے ہو ازادی کی جنگ میں ہمارے بچوں کی ساتھی کی جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو یہ مارے محافظ ہے یہ مارے محافظ ہے یہ دو جوان ہے یہ کیا فاصل کر رہے ہیں ہماری عوام کا پیڑا گھرے ہیں یہ پروگرام ہے انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہے ہیں کیا ہمارے پاکستان کی بے عزتی نہیں ہے کہ نو جوان کھڑے ہیں یہ جنگ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو شرمیدان آنا چاہیے ایسیم جو ایسیم کنڈیشن ہے یہاں پہ بلکل آرمی کے جوانوں کے سامنے کھڑے ہو کر جس طرح سے پاکستان کی ایسیم عوام پی ٹی آئی کے کارکن اپنا پروٹیسٹ ایسیم ریکارڈ کروا رہے ہیں بغیر درے اپنی باتیں کر رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے پہلے یہی عوام تھی جو پاک فوج کے ساتھ محبت کرتی تھی یہ وہ جوان نہیں ہے یہ وہ جوان نہیں ہے جن کے پیچھے عوام جو ایک لقبہ کر دیتی تھی ساری یہ امریکہ کے پچھو ہو گئے ہیں یہ گردار ہے بہت بڑے گردار ہیں مجھے میں سب سے یہ پوچھ رہا ہوں ڈار نہیں لگ رہا آپ کو اپنی ازادی کے لیے کوئی ڈار نہیں ہوتا بندے کو ازادی کے لیے لڑنا چاہیے ہماری جان بھی چلی جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ یہ ملک ازاد ہوا تھا اس کا یہ مطلب ہے ہم ازاد ہیں ہم غلام نہیں ہیں جو کنڈیشن بنی ہے آرمی اور پاکستان کی پبلی کامنے سامنے ہیں کیا دشمن فائدہ نہیں اٹھائے گا تو یہی تو نوازلی پٹھو یہی چاہتے تھے لوگ کہ وہاں اور ریاست جو ہے وہ یہ دشمن ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ خود دشمن ہے ملک دشمن ہے یہ لوگ ملک قدار ہے یہ لوگ قدار ہے یہ لوگ خود دشمن ہے آپ کہتے ہو آپ کہتے ہو کہ دشمن کو فائدہ نہیں ہوگا اسے دشمن کو نہیں یہ خود دشمن ہے ملک اس ملک کے دشمن ہے اور یہ کہہ رہا ہم عمرہ خان کا آواز بن کریں گے ہمارے دو بندوں کو مارا بھی ہیں یہ ہماری فوج انڈیا کے خلاف نہیں اب آپ کے خلاف لٹتا ہے آپ کے اوپر باہر کی ہے ہم اپنی ازادی کے لیے باہر آئے ہیں ہم ازاد نہیں ہیں ہمیں انڈیا اسرائل سے امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں اپنی فوج سے خطرہ ہو گیا ہے اس لیے ہم باہر آئی ہیں ہم آج اس لیے باہر آئیں کہ ہمیں اپنی فوج سے خطرہ آناہی کو گیا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ان سے خطر ہیں یہ جوان نہیں ہے اب یہ سارے گھٹو چکے ہیں یہ گھتار ہم پاکستان کے لوگ ہیں ہم پاکستان کی عوام ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں ہمیں مارنے کے لیے نہیں ہمیں قتل کرنے کے لیے نہیں ہے یہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہو ملان کھانا شے آئی ہیں یہ دیکھیں میں اگر کوئی بھی بھا شعور پاکستانی اس کنڈیشن کو دیکھے گا میں کہتا ہوں اگر ان کو گالی ہے یہ مجھے گالی ہے لیکن یہ چیز یہ جیز اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے گالی نہیں دے رہے ہم اس گالی کو ڈیزرف کرتے ہیں آج تک ہم نے چھوٹے ہوتے سے بڑے ہوتے تک ان کو سلام کیا میں اس وقت کو ترستا ہوں کہ جب میں نے ان کو سلام کیا اور اور پہ آج میں ان کو گالی بھی نکالوں تو مجھے شرم یہ سارے ہمارے بھائی ہیں یہ سپاہی یہ ہمارے پاکستانی ہے یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں ہمارے لئے جانے کو جانوں کو قربان ہی دیتے ہیں ہم ان کے لئے نہیں کر رہے ہیں یہ ان کو جو لیڈر ہے یہ جو ان کو ایک چولا ہے جو ان کے لیڈران ہے جو ان کے ہیں جو ملک کو لیڈ کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف نکلے ہیں اپنی سوچ بدلو اپنا رویہ بدلو ملک میں جمہوریت آنے دو یہ تکٹیٹر شریف بدلو یہ جو بار بار آپ کسی وزیرزن کو اٹھا دو اپنی مرضی سے کسی کو لگا دو یہ رویہ بدلو ہمیں تو سب سے پہلے ازادی چاہیے ان فوجیوں سے یہ دو سو تین سو قسم کے فوجی ہیں بس باقی سارے محبے وطن ہوں گے لیکن یہ دو تین سو جو بندہ فوج کا ہے ٹاپ لیول پہ ہمیں سب سے پہلے ان سے ازادی چاہیے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے یہ کارکن جب بڑے ہو جائیں گے تب یہ میرے کارکن بنیں گے ہم جوان ہو گئے ہیں بیس پچی سال کے بعد ہم ان کے کارکن ہیں ابھی ہمیں ان لوگوں کی شکلیں پتہ چل گئیں اندر سے ہے کیا پاکستان سے کوئی بھی خالصتان پاکستانی سے محبت کوئی بھی نہیں کرتا یہی بتایا گیا نا کہ اگر پاکستان آج بچا ہے تو وہ پاک فوج کی وجہ سے بچا ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا آپ نے نہیں کتابوں میں پڑھا آپ نے نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے ہم کتابوں میں مطالعہ پاکستان میں یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی فضا کر لیا وہ بھی فضا کر لیا وہ بھی جنگ جیت لی وہ بھی کارگل میں بھی ستر سال یہ قومی طرح نے کبھی کوئی ایک نغمہ آ رہا ہے کبھی دوسرا نغمہ آ رہا ہے ان کے سارے اصلیں زنگلود ہو چکی ہوئے ہیں ابھی جو اگلی نصر آئے گی ابھی ہم تو ان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے اصلوں کا ابھی آپ ایجوکیٹڈ لگنے میں مجھے پتا ہے کہ اصلوں والا دور بھی نہیں آپ تو ایکانومی کا دور ہے اور ہماری ایکانومی کہاں پہ جا چکی ہے ابھی ہم لوگ تو ان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے کیونکہ ان کی شکلیں پتا لگیں کہ یہ اصل میں ہے کیا لیکن جو اگلی نصر آنے والی ہے ہم ان کو پھر کیا لیسن دیکھے جائیں گے ہم تو پھر ان کو ڈریکٹ بتا کے جہاں فوجی نظر ہے اسے مار دینا یہ کرو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات بلکل اوٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں دونوں طرف سے جو ان سے وہ فائرنگ کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ کنٹرول سے باہر ہے آرمی کی طرف سے فائر ہوای فائر کیے جا رہے ہیں یہاں سے پتھراؤ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو اپ ڈیٹ کر سکیں بھائی جن یہ کیا کنٹرول چال رہی ہے یہ ہمیں گوڑی مارنا چاہتے ہیں تو سینے پہ ماریں ہوای فائر نہ کریں ہم سینے پہ فائر کھانے کے لیے تیار ہیں اگر بھی انہوں نے فائرنگ کی ہے یہ ہم پاکستانیوں پر گولیاں چال رہی ہیں یہ دشمن کو نہیں یہ پاکستانی عوام پر گولیاں چال رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دشمن کے سامنے جا کر لڑتے نہیں اور پاکستانی عوام پر گولیاں چلا رہے ہیں یہی ہیں ان کی اوقات یہ دیکھ لیں دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ پاکستان کی ستھی کیا ہو چکی ہے پاکستان میں پی ڈی اے سمجھ تک جس طرح سے اسلام آباد کے اندر گھسے ہیں اور لگاتار پروٹیس پر پروٹیس چل رہے ہیں کئی دنوں سے پروٹیس ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ایک ہی نعرہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو عمران خان کو باہر نکالو ہمیں آجادی دو اپنی آجادی کے لیے اب پاکستانی عوام سڑکوں پر آ چکی ہے کیوں پاکستانی عوام کو سڑکوں پر آنا پڑا کیوں پاکستانی عوام آل عمران خان کو چھڑانے میں لگی ہے نو ڈاؤٹ عمران خان پاکستان کے پاپولر لیڈر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دیس کا بھلا ہو دیس گرو کرے اور جو باہری طاقت ہیں ان کے سامنے پاکستان نہ جھکے حالانکہ انہوں نے جھکنے سے منع کر دیا لیکن ان کو ہی جھکا دیا گیا اور انہیں جیل میں ٹھوس دیا گیا لیکن پی ٹی اے سمرتھک کافی اگر ہو چکے ہیں اور پوری پاکستانی عوام سڑکوں پر آ رہی ہے لیکن پاکستان کی آرمی کر کے آ رہی ہے اپنے ہی لوگوں کو ٹھوک رہی ہے ربر کی گولیوں سے ان کو ٹھوکا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے پروٹیسٹر جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سینے میں گولی مارو سینے میں گولی مارو ہم آجادی کی جنگ لے کر رہیں گے اور پاکستان کی سیاست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرنٹلی بھارت کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے ان کی بندوقیں بھارت اور چائنہ کے خلاب تو اڑتی نہیں ہیں لیکن اپنی عوام کی طرف ان کی بندوقیں اٹھ رہی ہیں ایسا پاکستانی لوگوں کا کہنا ہے اور کئی پاکستانی اگڑ ہو چکے ہیں اور جیسے جیسے پاکستانی آرمی ان پر اتیار چار کر رہی ہے تو لگاتار پاکستان کے عوام کا غصہ چرم سیما پر پہنچ رہا ہے اس سے پاکستانی کافی دکھی ہے اور پاکستان دیسٹیبلائز ہونے کی کگار پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو باہر سے انویسمنٹ آ رہا ہے وہ بھی بند ہو رہا ہے حالی کی نیوز ہے چائنا نے دو سو ملین ڈالر کا انویسمنٹ کرنا تھا لیکن گروپ نے صرف تیس ملین ڈالر کا انویسمنٹ کیا دوستو اسی طرح سے دنیا کے بڑے بڑے گروپ جو اگر پاکستان میں بچے ہوئے ہیں وہ اپنا پیسہ نکال کر سیپ جون میں جا رہے ہیں جہاں سے ان کو ریٹن آنے کی امید ہو جب پاکستان میں اس طرح کے گرہیود جیسے حالات رہیں گے تو کون سا دیس کون سا گروپ اپنا پیسہ پاکستان میں لگانا چاہے گا جس کو سیپٹی کی ہی سیپٹی نہیں ہے دوستو اسی طرح کے حالات اگر پاکستان میں رہے تو آنے والے ایک دو سالوں میں پاکستان بلکل ختم ہو جائے گا حالانکہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے تب تک پاکستان میں پتہ تک نہیں عیلتا اور جو ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اسارے پر ہے کیونکہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننے سے منع کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں عمران خان کو پھر سے گھٹی پلائی جا رہی ہے کہ تمہیں ہم سرطہ میں لے کر آئیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں بیکگراؤنڈ سے کچھ گیم کھیلا جا رہا ہے جس سے پاکستانی عوام پیس رہی ہے آپ کے کیا وچار ہے اپنے وچار کمیٹ میں جرور رکھیے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہم آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جے ہن جے بھارت جے شیرات